اور نظرین ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہے جناب محترم المصطفیہ ویل فیر سوسائٹی کے سربراہ اور المصطفیہ نظام مصطفیہ پارٹی کے سربراہ سابق وفاق وزیر جناب الہاج محمد حنیب طیب صاحب کہ ہم بہت زیادہ مشکور و ممنون ہیں کہ جنہوں نے اپنی علالت کے باوجود آج شاہد و رحمل قادری صاحب کے یومی ولادت پر ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال کے پر موجود ہیں آج جب میری صبح آپ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے تو آپ نے مجھے بتایا کہ ڈائریا کے صورت میں کافی نقاحت ہے لیکن اس کے باوجود ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور و ممنون ہیں ایف ایم این سی کے جانب سے ریوی پروڈکشن کے جانب سے کہہم الہاج محمد حاجی حنیب طیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کو خوش رکھے بہت اچھا نیکی کا کام کر رہے ہیں باقی بھی پوری زندگی فروغ اینات خانی کے لیے لوگوں کے قلوب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے موطر کرنے کے لیے آپ نے کام کیا ہے اور یہ نیا ایک طریقہ نکلا تو آپ نے اس کو بھی ایڈاکٹ کیا اللہ برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے اور ایسے لمحات میں وہ گزرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری طبیعت بھی آپ کی دعا سے ٹھیک کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ صحت اندرستے کے ساتھ قائم و دائم رکھے کہ ہنی بھائی مشاءاللہ آپ کے جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں آپ کا الحمدللہ ایک بہت بڑا نام ہے ایک بہت بڑا کام ہے کہ آپ سابق وفاقی وزیر بھی رہے پھر سابق صوبائی وزیر صحت بھی رہے اور پیٹرولیم کی مسنوعات کے حوالے سے پیٹرولیم کی وزارت جب آپ کے پاس تھے اس وقت بھی آپ نے گرا قدر جو تھی وہ خدمات انجام دی اور اہل کراچی کے نمائندگی کی آپ نے قومی اسمبلی میں میری جب ایک محفل کے سلسلے میں پروگرام میں آزاد کشمیر جانا ہوا اور مزفر آباد میں تو مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہاں پر بھی المصطفیہ ویل فر سوسائیٹی کی بران جو تھی وہ وہاں پر موجود تھی تو میں آپ کو پوری قوم کی جانب سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ الحمدللہ ابھی تک آپ جو ہے روا دوا ہے آپ عوام کی ویل فر کے لیے آپ کام کر رہے ہیں میرے صفحالی آج آپ سے خصوصی طور پر چونکہ میرے پیرو طریقت اور میں ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج اگر میں شاطرہ بولا قادر صاحب کا دست حق پر بیعت ہوا تو یہ سعادت بھی ہنی بھائی آپ کے حصے میں ہے کہ مجھے ہی آپ نے ترغیب دی تھی نے مجھے اس انداز میں اس جانب راقب کیا کہ میرا بیٹا جو احمد رضا ہے وہ تو شاہ صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہے تو الحمدللہ اس کے بعد میری بیعت بھی شاہ صاحب کے ہاتھ پہ ہوئی آپ کا جو وقت ہے شاہ صاحب کے ساتھ الحمدللہ جو کہ ہم نے خود دیکھا کہ آپ ان کے شانہ بشانہ چل رہے ہوتے تھے شانہ بشانہ کام کر رہے ہوتے تھے چاہے وہ بارہ ربیل اول کا جلوس ہی کیوں نہ ہو کہ آپ ہمیشہ ان کے ہم دم اور ہم قدم رہے تو شاہ صاحب کے حوالے سے کیا فرمانہ پسند کریں گے بہت اچھا کیا آپ نے آج حضرت مرد حق حضرت علامہ مرانہ سید شاہ تراب الحق جیلانی رہمتلالہ کی یاد منانے کے لئے ان کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لئے آج کے لئے کام کیا میرا بیٹا بھی ان سے بیعت ہے میری بیٹی بیعت ہے اور میں نے روحانی معاملات میں ہمیشہ میرے پیر ووشد غزالی دوران علامہ سید احمد سید شاہ صاحب کازمی رحمتلالہ ہے اور حضرت علامہ مرانہ سید شاہ تراب الحقادری رحمتلالہ ہے ان سے ہمیشہ رہنمائی لی ہے اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو میرا الوقت گزرا ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری ان کے ساتھ باون سالہ رفاقت ہے میں نے ہمیشہ یہ کہا باون پیپن سال کی میری ان کے ساتھ ایک نیاز مندی اور عقیدت مندی کے حساب سے وابستہ ہے اور میں نے چکے ان کے ساتھ سفر کیا ہے گل کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی حج بھی کیا ہے عمرہ بھی کیا ہے امریکہ کے تبلیغی دوروں میں حضرت پہلے خطاب فرما کر جب خطاب کر لیتے تھے تو وہاں کے نوجوانوں کو انگلیش سمجھنے کی مجبوری تھی کہ انگلیش میں بھی کوئی گفتی کو ہونی چاہیے تو حضرت علامہ مولانا سیر شاہر طور اول قادر ایمترالہ کا تقریر کا انگلیش میں خلاصہ پیش کرنے کی مجھے سعادت نصیب ہوتی تھی امریکہ میں بھی ساؤت افریقہ میں بھی اور جہاں جہاں دورے پر میں جاتا تھا تو حضرت کے بیان کے دوران میں پوائنٹ سے لکھ لیتا تھا اور اس کا مختصر خلاصہ انگلیش میں پیش کرتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابھی حضرت کا خطاب ہونا باقی تھا امریکہ میں اور پہلے تقریر میں کر رہا تھا روٹین کے مطابق میں اپنی گفتو کر رہا تھا ابھی ترجمے والا مسئلہ شروع نہیں ہوا تھا تو میری گفتو کا دوران ایسائی کھڑا ہوا بلکل گوری شکل کا تھا اور اس نے انگلیزی میں کہا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم مسلم اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو میں نے فوراں سوہ پیسے میں کھڑا ہو گیا نہیں کیا لاؤڈ پہ اعلان کیا کہ حضرت علامہ مولانا سے یہ شاہ ترابلک قادری صاحب تشریف لائیں اور ان کو آپ کلمہ پڑھا کر ان کو مسلمان کریں اس لئے کہ مسلمان کرانے کی فرمالٹیز کو بھی جتنا مولانا شاہ ترابلک جانتے تھے اتنا تو ہم نہیں جانتے اور ان کی محفیلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے پتا چلا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ مجھے قاری محمد اس نے حضرت علامہ مولانا سے بیعت ہونا ہے اور چلے ہم کل چلتے ہیں ملاقات کے لیے تو مولانا شاہ ترابلک نے حضرت ان کے مرشد کریم مفتی آزم ہند مولانا مستوی رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ کے اس کو فوری طور پر جناب کلمہ تو آنے کی وجہ سے اگر ایک دو دن آپ نے دیر کر دی اور اس نے مسلمان ہونے کا ارادہ بدل دیا تو آپ کو اس کا گناہ ہوگا ایسے قیمتی اور باریک مسائل ان سے سننے کو ملتے تھے اور پھر امریکہ میں تو ان کے پروگرام کے بعد لوگ ان سے سوال پوچھتے تھے بڑے مشکل سوال ہوتے تھے اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا جواب مولانا کیسے دیں گے لیکن بہت تحمل سے بہت پیار سے حضرت انتواں سوالات کا جواب دیتے تھے اور اس میں سے کوئی ایسا پیچی رہا ہوتا تھا تو آپ بھی اس کا ترجمہ ان کو سمجھا دیجئے کیونکہ اس میں نوجوان نصر کے لوگ بھی ہیں تو مجھے الحمدلہ امریکہ میں بھی ساؤت افریقہ میں ہم جب گئے حضرت علامہ مولانا سے شاہر رابالک صاحب قادر تو ہمارے ساں میرے علاوہ وزیر احمد جوگزئی دیپٹی چیرمند سینٹ بھی تھے میرے سارے حافظ محمد تقی شہید بھی تھے علاوہ صدیق اسوائی بھی تھے اور علاوہ غلام حسین دیوان صاحب بھی تھے تو ان جگہوں پر بھی ظاہر ہے کہ ساؤت افریقہ میں بھی پرابلم یہی تھا کہ نوجوان نسل کو اردو نہیں آتی تو ان کی پریٹوریا میں لوڈیم میں دربن میں جونس برگ میں سب جگہ یہی خواہش ہوتی تھی کہ حضرت کے خطاب کے بعد اس کا ترجمہ میں کروں تو اللہ تعالی مجھے توفیر دیتا تھا اور کرتا تھا تو مجھے اس میں سیکھنے کو بھی بہت زیادہ ملا اور پھر سفر حج کا بھی ساتھ کیا جی جی عبرے کا بھی ساتھ کیا جی جی فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کا مشہور روایت آپ نے سنی ہے جی جی اور ایک خوطرے صاحب کی گواہی دینے لگے جی جی آپ نے اس سے تین سوال پوچھے سیرنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کاش کی یہ باتیں ہمارے سکول کالری اور ان کو پڑھائی جاتی ہیں جی جی پوچھا کہ کیا آپ نے ان کے ساتھ کرنے ہیں کیا کوئی کاروباری بلن نہیں پروسی ہیں بلن نہیں تو سیرنا فاروق عاظم نے کہا کہ آپ کوئی گواہی نہیں دے سکتے تو ہم نے تو صفحہ بھی بہت کیا جی اور اتنا لبا عرصہ گدرا کہ جب انیس سو پینسٹھ سے عرصہ تک انجیومن محقبان اسلام بن رہی تھی اور پھر ارادت تھا کہ اس کو انجیومن طلبہ اسلام میں کنورٹ کیا جائے گا اور اس میں مجھے یاد آ رہے ہیں چند سالوں پہلے محمد یاقوب قادری شہید ایڈوکیٹ کو نماب شاہ میں جمعہ جمعہ تلویدہ سے ایک دن پہلے جمعہ رات کو شہید کر دیے گیا تھا میں اسلامباد میں تھا پتہ چلتا کہ کراچی آ گیا پھر وہاں چلا گیا نماز جماز میں شہید ہوا تو مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ جو سفر میں ساتھ رہتا ہے نا اس کو پتہ چلتا تو شاہ صاحب کے ساتھ سفر میں انیس سو پینس سٹھ سے آنسٹھ تک تو انجیومن محبوان اسلام کے لیے پھر آنسٹھ سے لے کر بعد میں ہمیشہ انجیومن طلبہ اسلام کے لیے ہمیشہ ان کی رہنمائی مدد شامی دیال ہوتی تھی وہ تو یہ بھی کرتے تھے کہ یہ پروگرام کھرنے ہیں تو لنگر کے لیے میں انتظام کرا دیتا ہوں آج کل اگر ایسی کوئی تلاش کری جا ہستی تو تلاش کرنا بہت مشکل ہے لیکن ان کے اندر یہ بڑی خوبی تھی کہ شفقت فرماتے تھے محبت فرماتے تھے اور جب ایک مرتبہ بلدیاتی الیکشن میں ہمارے لوگ ذرا منظم طریقے سے آپس میں مل جلکہ کے نہیں شلتے تو بلدیاتی الیکشن میں حضرت صاحب کو ٹاس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی کیونکہ نو ووڈ آپ نے بھی لیے نو ووڈ سلیم جدون نے لیے تو نو میں سے ایوالے ایک کو لینا تھا میرے ووڈ تو زیادہ تھے تو رہاں میں تو جیت گیا تھا تو ٹاس میں سلیم جدون جیت گیا تو میں جیتنے والوں کی لائن میں کھڑا ہوا تھا اور مسلسل میری آنکھوں سے آنسوں بہہ رہے تھے اب جب مجھے ہار پہنانے آ رہے تھے مبارک بات دینے آ رہے تھے وہ پوچھ رہے تھے حاجی صاحب کیا بات ہے آپ تو جیت گئے پھر بھی آپ رو رہے ہیں میں نے کہا جن کو جیتنا چاہیے تھا وہ رضب تکام نہ ہونے کی ویسے نہیں جیتے مولانا شاہد رابولک صاحب کامیام نہیں ہوئے اسی دن میں نے تحقیق کیا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حضرت علمہ مولانا سے یہ شاہد رابولک صاحب کے لیے اللہ سے عرض کریں گے انتظام اللہ فرمائے گا اور پچی ایسی کے جب الیکشن ہوئے تو میں نے حضرت سے گزارش کی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں تو آپ تو بارہ ربیل اول کو جلوس کے بعد ذرا گر گئے تھے تو آپ نہیں آسکتے کیونکہ میں نے آپ کی آیادت کی ہے تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں تو حضرت کرم فرمایا احسان فرمایا شفقت فرمایا سرپرستی فرمایا کہ گھر پر تشریف لیا ہے حضرت پچی ایسی کا الیکشن آپ کو ضرور لڑنا ہے اللہ معذری سب کو بھی لڑنے کے لیے میں ہی انتظام کرنے کے لیے حاضر ہوا ان کے پاؤں پکڑ لیے اللہ معنی صحیح شاہ ترابولد قادری رحمت اللہ کے پاؤں پکڑے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں لڑوں گا اللہ معذری سب نے کہا میں نہیں لڑوں گا میں نے کہا حضرت لڑنا تو ہوگا آپ اگر نہیں لڑیں گے تو اس کا مطلب نظریاتی توپ ہے آپ کے جو حمی نہیں ہیں وہ جیت جائیں گے بارہ دونوں کو شفقت فرمائی اور ہمارے عثمان نوری صاحب نے بھی شفقت فرمائی اور مجھے پوچھا شاہ ترابولد صاحب نے کہ آپ کہاں سے لڑیں گے تو میں نے کہا میری جو سیٹ ہے میں کئی سے بھی لڑوں گا برہ نہیں اول ٹاؤن خاردر جہاں میں امامت حضرت کرتا ہوں وہاں تو آپ کی سیٹ ہے آپ کو لڑنا چاہیے میں نے کہا نہیں آپ وہاں سے لڑیں گے اور آپ دیتیں گے میں کسی اور جگہ سے لڑ لوں گا تو یہ پیزر بے ہیں ان کے ساتھ دورے کے اور آپ کو آپ سنیوں کے اکابرین اور اطلاف آپ انسیکلو پیڈیا تھے کوئی تذکرہ شروع ہو جائے مکملہ پر خود میں مکینہ مہنے جو مکلی صاحب کے باہر میں کوئی بات چلے آپ حالات بتانا شروع کرتے تھے قومی اسمبلی میں سب سے توانہ آواز انیسو پچیاسی سے اٹھاسی تک حضرت علامہ مولانا سید شاہد جو خلیفہ تھے حضور مفتیاد مدینہ مولانا زیاودی مدینی صاحب کے بھی اور اپنے سسرقاری محمد صدیقی صاحب کے بھی یہ کچھ یاد داشتے ہیں جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں آپ کا تو ماشاءاللہ سے بڑا ان کے ساتھ گزرا ہے زندگی کے مختلف پہلوں پر آپ ان کے شانہ بشانہ رہے اور یہ آپ کی ایک نیاز مندی بھی ہے کہ آپ ہمیشہ سے عقیدت مند ان کے رہے اور آپ کا ماشاءاللہ پورا خاندان پورا گھر جو ہے وہ ان کے دستحق پر بیعت ہے اگر مختلف پہلوں پر گفتگو کرے تو ان کی گفتگو کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑی نشید درکار ہوگی اور چونکہ ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے بڑا مختصر میں یہ چاہوں گا کہ شاہ صاحب کے جو علالت کے دوران جو حالات اور معاملت رہے ہیں اس میں المصطفیہ ویلفیر سینٹر کا اور المصطفیہ میڈیکل سینٹر کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جب ان کا ڈائلیسس ہو رہا تھا تو وہ آپ کے ہاں ماشاءاللہ سے اسپطال میں آیا کرتے تھے اس سلسلے میں ان کی بیماری کے حوالے سے درہا تھوڑے سی گفتگو فرمائیے گا کہ المصطفیہ میڈیکل سینٹر کا آپ کا اور شاہ صاحب کا کس انداز میں رب تھا وہاں پر اور کیا صورتحال جو تھی وہ رہی شروع شروع میں شاہ صاحب طبعہ ڈائلیسس میں کراتے تھے اور اس کے بعد آگا خان میں کراتے تھے ایک دن جب میں آیادوں کے لئے گیا اور ڈائلیسس کا پروسس پورا ہو گیا تو مجھے کہا کہ بیٹھئے اور میں بیٹھ گیا تو بلہا ایسا پانچ گھنٹے مجھے اس میں پلنگ پہ لیٹنا پڑتا ہے آدھے گھنٹے میں تو ساری یہ ٹیوبز لگتی ہیں اور آدھے گھنٹے اترنے کے اور چار گھنٹے یہ ڈائلیسس کا پروسس ہوتا ہے تو پانچ گھنٹے مجھے ڈائلیسس کی ہے آگا خان کی جو چھت کو دیکھ دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے میرے پانچ گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں اس کا کیا سلوشن ہے میرے نزدیک تو ایک سلوشن یہ ہے کہ آپ اگر اتفاق کریں تو ہم المستویٰ میں ائر کنڈیشن کبھنے میں نئی ڈائلیسس مشین لگا لیتے ہیں اور آپ کا ڈائلیسس وہاں ہو اور نئی مشین ہوگی اور ہم آپ کی پلنگ کے دائیں بھائیں چار چار کرسیاں اور پاؤں کی طرف چار کرسیاں بارہ کرسیوں پر بارہ افراد بٹھا دیں گے جو آپ سے مسائل پوچھیں گے آپ سے دم کروائیں گے آپ سے ہدایت اور رہنوائی لیں گے جناب اور آپ کا سارا وقت مسئلہ کی خدمت کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے پاس ہو جائے ایسا کر لیں بہت اچھا ہے تو جب پہلی مرتبہ حضرت وحث کرانے کے لئے تشریف لائے اور پانچ گھنٹے کے بعد تک میں علمصتفہ میں یہ دوسرا کمرے میں بیٹھا رہا جب میں دوسرا اس کمرے میں حضرت گیا اور وہ پروسس پورا ہو چکا تھا اور حضرت کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے میری پیشانی چھوڑ لیں اور دائیں صاحب کمال کر دیا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا پانچ گھنٹے کیسے خزر گئے اور میں لوگوں کو مسائل بتاتا رہا لوگوں کو تعویز دیتا رہا ہدایت دیتا رہا اور سائے عرصے میں میں دین کا کام بھی کرتا رہا اور میرا ڈائنسل بھی ہو گیا تو حضرت علمصتفہ سے بڑی محبت کرتے تھے اکاؤنٹ میں اپنے پیسے جمع کر کے رکھتے تھے کہ اگر میں کوئی مریض بھیجوں تو اس اماؤنٹ سے اس کا آپ مفت علاج کر دیں ہمارے دوسرے حقابرین کو اس کیانت توجہ کرنی چاہیے اور اسی طرح سے ہمیں جو ان کے پاس بات کر کے کہتا تھا کہ میں علاج مواجیہ کیلئے پیسے دینا چاہتا ہوں تو المصتفہ کی طرف حضرت لوگوں کو راغب کر دیا کرتے تھے تو حضرت کی تو بے شمار بات بلکل بدہ ارشاہ فرمایا کہ گھنٹوں تک بھی اگر گھنٹوں کی جائے تو گھنٹوں تک بھی اور اس میں ایک بات یہ مجھے یاد آئی کہ گھنٹوں کے رسول کی سزا کیا ہوگی قومی سمولی میں ایک بل رکھا گیا ہمارے ایک پور ہم چھے ارکان تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علامہ عبد المصتفہ العظری رحمت اللہ اور علامہ سید شاہد عبد قادری رحمت اللہ ان جیسے عظیم بزرگ بھی اس میں شامل تھے جناب میں پہلے پہنچا اور بل رکھا تھا بل اٹھا کر پڑھا تو لکھا تھا جو غستاقی کرے گا رسول کی شاد میں اس کی سزا عمر قید ہے تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے ہم نے تو اپنے بزرگوں سے اور علماء سے یہی سنا ہے کہ ایسے آدمی کی سزا جو ہے موت ہے تو میں نے پیچھے اسمیلی میں اڑھ کر دیکھا وہ علامہ عبد المصتفہ العظری صاحب تھوڑے دیر بعد آ گئے تھے میں ان کے پاس گیا ان کی دست بوسی کی اور میں نے کہا کہ حضرت یہ بل رکھا ہے آج پیش ہوگا آپ کی کیا اس سلسلے میں ہدایت ہے بڑے بلکل غلط ہے اس کی سزا عمر قید نہیں ہے اس کی سزا موت ہے پھر جلائے سے سن جایا اتنی دیر میں مہارنہ شاہد اپنی سیٹ پہ بیٹھے میں انہوں نے ملنے گیا دست بوسی کی بل ان کو دکھایا انہوں نے کہا یہ تو بلکل غلط ہے بلکل تو میں نے کہا صحیح کیا اللہ مہدوی صاحب نے بلکل ٹھیک بتایا ہے اور اس کے لیے آپ بات کریں وزیر مملکت برائے قانون سے میر نواز خان مروت سے میں نے اسے جا کر بات کی یہ بل جو آپ پیش کر رہے ہیں غلط ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں عزاری صاحب کہہ رہے ہیں اور مہارنہ شاہد اور راولہ صاحب کہہ رہے ہیں بولا پھر تو ان کا کہنا تو بلکل مسلم ہے لہٰذا انہوں نے وہ بل اٹھوا لیا پھر ہم نے ان سے علماء سے میٹین کی کرائی جس پر ہمارے یہ دو اکابرین اللہ حسین الدین شاہ صاحب وغیرہ سب شامل تھے تو اس کے بعد دوبارہ جو بل رکھا گیا بیش کیا گیا اس میں تھا کہ اس کی اگر اشارتاً کنایتاً بھی غصاخی کرے گا تو اس کی سزا بہت ہے بشمہ عزاری صاحب کا اللہ مہ شاہد اور راولہ صاحب کا اور ان دونوں کے ادنہ خادم اللہ تعالی مجھے بھی کچھ کام کرنے کی سعادت آمین اللہم آمین اپنا حنیب طیب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ تشریف لے کر آئے اپنے تمام تر علالت کے باوجود اور آپ نے اتنی حمد کے ساتھ استقامت کے ساتھ شاہ صاحب کے جو حالات اور واقعات تھے اور اپنے ساتھ جو بھی ان کے لمحات تھے گزارے ہوئے اس کو آپ نے پیش کیا اور ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ نے اس کو شیئر کیا ہم بہت زیادہ مشکور ممنون ہیں اور انشاءاللہ تعالی پھر اور کسی نشست کے اندر آپ کے ساتھ پوری ایک پروگرام جو ہے وہ کیا جائے گا اور جس پہ آپ شاہ صاحب اور جو آپ کے خدمات ہیں اس کے پر ایف ایمن سی کی چینل سے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ بڑی مہربانی ہے آپ کے اللہ سلامت رکھے آپ کا سیحہ اللہ آپ کے لئے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سیحہ صحت اور آفیت کے ساتھ سلامت رکھے آپ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے بہت بڑی احساس ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامت رکھے